ابھی تک ہم فی الحال ہم نے وربل سیکشن میں انالوجیس پڑھ لیئے اس کے بعد انٹینرم پر سنٹینس کمپلیشن آج ہم ان سیدھا سنٹینس کریکشن پڑھیں گے سنٹینس کریکشن ڈیپینڈنگ اپون کٹیگری کٹیگری ا میں اس کے پیشن کم ہوتے ہیں تینچار ہی ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ پانچ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کٹیگری بی اور سی میں دیکھیں تو آراؤنڈ سکس اور سیون سینٹینس کریکشن سے ہوتے ہیں اور کافی سٹوڈنٹ اچھا اس میں تو کچھ دو تین ایسے ہوتے جو کہ بہت ہی ایزی ہوتے ہیں تین چار ایسے ہوتے جو بہت مشکل سے سولف ہوتے ہیں تو اس کو ہم آج انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کو آپ کیسے سولف کر سکتے ہیں اس کے کچھ روز ہیں جتنی بھی کوئیشن آتے ہیں ان میں جورٹی میں یہ روز اپلائی ہوتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئیشن کی انٹینشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو آپ کے پاس کوئیشن ہے جو سٹیٹمنٹ ہے بیسکل سٹیٹمنٹ ہی گیون ہوتی ہے اس میں کیا کوئی مسٹیک ہوتا ہے تو وہ سٹیٹمنٹ کہنا کیا چاہتا ہے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے جو سینٹنس ہے بیسکلی وہ کہنا کیا چاہتا ہے اس کا انٹینشن کیا ہے زیادہ تر جو فرس لائن ہوتا ہے یا ایون فرس ٹو تری ورڈ ہوتے ہیں اس سے سینٹنس کے انٹینشن کلیر ہو جاتے ہیں دوسری بات آپ نے گریمر چیک کرنا ہے گریمر اس میں کنس کا ٹیک ہے کیونکہ آپ کو سینٹنس کریکشن میں کچھ ورڈز انڈرلائن ہو گئے ہوں گے سینٹنس کا کچھ حصہ انڈرلائن ہو گیا ہوں گا اور اس میں آپشنز گیون ہوں گے کہ اس میں کون سا والا ٹیک ہے تو آپ نے گریمر چیک کرنا ہے دوسری بات جو بہت زیادہ آتا ہے گیڈ میں وہ ریڈنڈنسی ہے وہ کیا ہے ریپیٹیشن ہے اس کی دیکھیں میں نے آپ کو ایک سمپل مثال بھی دی ہے the three price sum to a total of thousand دیکھیں یہ آپ sum بھی لکھا ہے total بھی لکھا ہے ان دونوں میں ایک ورڈ کی ضرورت ہے یا آپ sum لکھیں total لکھیں sum total ایک ہی مطلب ہے یا آپ یہ کہے the price is sum to thousand یا آپ یہ کہے the price is total to thousand ٹیک ہے تو sum اور total آپ نے دونوں نہیں use کرنا ہے ایک use کرنا ہے ٹیک ہے اسی طرح اگر آپ ریڈکشن یوز کرے تو پھر اس کے ساتھ آپ نے ڈیکریز نہیں یوز کرنا تو یہ آپ نے ہم جو بچپن میں پڑھتے تھے پڑھتے تھے کہ ماہ رامضان کا مہینہ ہے تو یہ سینٹینس غلط ہوتا تھا کیونکہ ماہ کچھ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں مہینے کو کہتے ہیں تو یہ ریڈنڈینسی آ جاتی تھے سینٹینس غلط ہو جاتا تھا جیسے اردو میں آپ پڑھتے تھے اسی طرح اس میں بھی کافی ایسی ایک ایسی اپشن ہوتا ہے جس میں ریڈنڈینسی نہیں ہوتی وہی اپشن آپ کے پاس زیادہ تر ٹھیک ہوتا ہے دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو چوئس اے نہیں ہوتا وہی ایکویشن والے ہی سیم ہوتا ہے جو انڈر لائن ہوتا ہے اگر آپ چوئس اے پر ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ چوئس اے نہیں پڑھے کیونکہ انڈر لائن اور چوئس اے آپ کے پاس ایک ہی چار یا پانچ اپشنز ہوتے ہیں زیادہ تر میجوریٹی چار ہوتا ہے کبھی کبھی پانچ بھی آ جاتے ہیں اپشن اے کو پھر آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے آپ نے ایک دفعہ سینٹنس میں پڑھ لیا تو پھر آپ نے اپشن کو نہیں پڑھنا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ان دو قویشنز میں کیا غلطیا ہے پہلے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اب اگین ادھر ریڈنڈنسی ہے جب آپ نے آل دو کہہ دیا تو مطلب جو سینٹنس کا دوسرا پارٹ ہوگا تو ادھر آپ کو یٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ صرف یہ لیکھیں آل دو سی سٹیڈی ڈے ای نائٹ سیڈ نوٹ سکسیڈن اگزیم یٹ کی آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے آل دو آ گیا اگین میں نے آپ سے کہا تھا کہ آل دو کیا انٹینسن شو کرتا ہے کہ جو سینٹنس میں بولنے والا ہوں کومہ کے بعد یا جو سینٹنس کا دوسرا پارٹ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے جی آل دو حالانکہ اس نے بہت پڑھا پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوئی جب آپ پڑھتے ہیں آپ کامیاب ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آل دو آگیا ہے سینٹنس کانٹراسٹنگ آگیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں دوسرے اگزامپل دیکھیں آفٹر دی ٹیسٹ فارمیٹ واس چینج سکور سبسیکوینٹلی ڈروپ بائی مور دن اٹوینٹی فائی پرسنٹ ڈیکریز دیکھیں ڈروپ بھی آگیا ہے ڈیکریز بھی آگیا ہے یہاں پہ ڈیکریز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ریپیٹیشن آگئی ہے ریڈنڈنسی آگئی ہے اس سینٹنس سے آپ ڈیکریز کاٹ لیں یہ سینٹنس آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا آپ اس کا گریمر چیک کر لیں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی ریڈنڈنسی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا جو سینٹنس سٹرکچر ہے جیسے سینٹنس سٹارٹ ہوگا ویسی اس کی اینڈنگ ہونی چاہیے فر اگزامپل اگر سینٹنس سٹارٹنگ ہے آئی اینڈ جی سے اس کو کہتے ہیں جی پیرل سینٹنس یا پیرللزم یہ کونسپٹ ہے سینٹنس میں اگر سینٹنس میں فرسٹ ٹو ورڈ آئی اینڈ جی سے آگئے تو اینڈ والے بھی آئی اینڈ جی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ والی ای ڈ ہے اینڈ والے آئی اینڈ جی ہے پروائیڈڈ دیس ٹو آرس ریفرنگ ٹو دا سیم ٹھنگ این کی سیم پرسن آر سیم ٹھنگ اس کو ریفر کر رہے ہوگے تو یہ پھر آپ کے پاس غلط ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک اور کونسپٹ ہے سینٹنس کا اگزمپل سے سمجھتے ہیں یہ دیکھیں ایک مشکل سوال ہے مشکل سوال سے زیادہ سمجھ آ جائے گی پہلے آپ سینٹنس یہ آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے آپ کے پاس آل دو پہلی بات آل دو آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹنس کچھ وقت بعد کوئی اور بات کرے گا کوئی انہونی ایسے بات کرے گا کہ وہ سینٹنس میں کونٹراش شو کر رہا ہو وہ کونسپٹنس میں ڈیفرنٹ شو کر رہا ہو سمتنگ اس رونگ آور ہیر آل دو ویلیم پریرہ اچھا یہ جو ہے نا ویلیم پریرہ یہ کوئی فیمس آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو فلم سٹار کہہ لے یہ کوئی فیمس فلم سٹار ہے آپ اس کو جو فلم سٹار آپ جانتے ہیں وہی اس کو ریپلیس کر دیں آل دو شارو خان فر اگزامپل فرسٹ گین نیشنل ریکونگنیشن نیشنل ریکونگنیشن قومی سانتہ پر لوگوں نے اس کو دیکھ لیا کہ اس کی شہرت ہو گئی فرسٹ گین نیشنل ریکونگنیشن فر ہیز مووی سیٹ ڈیزائنز ٹھیک ہے انکلوڈنگ دوز فور ریپ دی ورڈ وینڈ اینڈ جین آئر فیوچر جنریشنز ریمیمبر ہیم اچھا دیکھیں پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے جو ایک ایکٹر ہے وہ پہلے فیمیس ہو گیا فیمیس شہرت اس کو کس وجہ سے ملی کون سے فیلموں کی وجہ سے ملی ریپ ڈا وائیڈ وینڈ اینڈ جین آئر یہ دو فیلموں کے نام ہیں ان دو فیلموں کی وجہ سے اس کو شہرت ملی ٹھیک ہے فیوچر جنریشنز آگے والے جنریشنز ریمیمبر ہیم ایس ڈا آرکیٹیکٹ آف ڈا ٹرانس امریکا ٹاور یہ بھی فیلم کا نام ہے دا ملیبو کیمپس آف پیپر ڈائن یونیورسٹی ان دا سیٹی آف ایر ون یہ تینوں فیلموں کا نام ہے ٹھیک ہے تینوں کیا ہے فیلموں کا نام ہے اب وہ کہنا کیا چاہتا ہے اگر میں سینڈینس کا ذرا ترجمہ کرنے کی کوشش کرو کہ حالانکہ ویلیم پریرہ جو ہے ایکٹر جو ہے اس کو پہلے شہرت کس وجہ سے ملی تھی اس فیلم کی وجہ سے ریپ ڈا وائیڈ وینڈ اور جین آئیر کی وجہ سے ٹھیک ہے جی لیکن آنے والے لوگ اس کو کس وجہ سے ریکوگنائز کریں گے کس فیلموں کی وجہ سے ریکوگنائز کریں گے یہ ٹرانس امریکہ ٹاور سے ملیبو کیمپس آف پیپر ڈائن یونیورسٹی ان سیٹی آف ایر ون ان وجہ سے ان کو ریکوگنائز کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم ذرا آپشن پر دیکھتے ہیں پہلی بات اس میں پہلی بات بی این سی اپشن کو میں ڈائریکلی ایلیمنیٹ کر سکتا ہوں بی این سی اپشن آئی کن ڈائریکلی ایلیمنیٹ یہاں پہ دیکھیں لائک آگیا ہے لائک یہاں پہ کوئی تکی نہیں بن رہی لائک سیمیلیریٹی کیلئے یوز ہوتا ہے یہاں پہ کوئی سیمیلیریٹی آپ کے لئے دکھائی دے رہی ہے تو لائک ادھر آپ کے پاس لائک ہے وہ دونوں اپشن ٹھیک ہے آپ ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ فلم اس کے برابر ہے سیمیلیریٹی شو کرنے کے لئے آپ لائک کہہ لیتے ہیں لائک تو ادھر اپشن غلط ہی ہے انکلوڈنگ ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے بی سی اپشن پہلے سی ایلیمنیٹ ہو گئے اے رہ گیا ڈی رہ گیا اور ای رہ گیا اچھا ایک اور بات ادھر آپ کے پاس دوز ہے ادھر بھی دوز ہے بات اس چیز کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا دوز ہے ادھر بھی دوز ہے اور ادھر آپ کے پاس 됐ہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے فلموں تک ہو رہی ہے اگر آپ فلموں کی بات ہو رہی ہے نا وہ فلموں تک کہے لے پروڑر یوز کر رہےوب ریک ہےٰہ نیشنل ریکننشن فور ہز مووی ڈیزائنز انکلوڈنگ دوز فور یہ دوز اس نے کہا کس کے لیے یوز کیا یہ ان فلموں کے لیے یوز کیا جو کہ پلورر ہے پلورر کے لیے آپ ڈیٹ نہیں یوز کر سکتے تو یہ جو ڈی آپشن ہے اس کو میں ایلیمنیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ڈی آپشن ایلیمنیٹ ہو گیا اب ادھر بھی دوز ہے ادھر بھی دوز ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ٹھیک ہے اب دونوں میں فرق کیا ہے فیوچر جنریشنز ریمیمبر اور فیوچر جنریشنز ویل ریمیمبر اب فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو فیوچر کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم مل لگاتے ہیں تو یہ آپشن بھی آپ کا غلط ہو گیا آپ کے پر جو رائٹ آنسر ہے وہ ویل ریمیمبر ہے دیکھیں نا ہم نے ایلیمنیشن کر دی آپ بھی کوکلی ایلیمنیشن کریں لائک ادھر نہیں آسکتا لائک سیمیلیٹیس کے لیے ہوتا ہے نا آپ یہ کہہ سکتے کہ اس کی ان فلموں کی وجہ سے شہرت ہوئی جیسے کہ یہ فلم ہے وہ فلم ہے وہ فلم ہے وہ فلم ہے یہاں پسہ ملیرٹی نہیں ہو رہی وہ تو ہمیں ڈیفرنٹ بتا رہا ہے کہ ان فلموں کی وجہ سے اس کو نیشنل ایلیمنیشن ملی لیکن آنے والے لوگ اس کو کس وجہ سے پہچانیں گے وہ کچھ اور فلموں کی وجہ سے پہچانیں گے ڈیٹ کیوں غلط ہے کیونکہ فلمیں جو ہے وہ دورر کی بات ہو رہی ہے ڈیٹ اس لیے غلط ہو گیا دوز رہ گئے ریمیمبر اور ویل ریمیمبر میں ویل ریمیمبر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ایک ا 떨어지 ایک مثال سے دیکھتے ہیں Even in g age of conservation age of conservation Crazy energy ڈیٹ Beautiful کیا کہتا بچانا آج کل کیا ہو رہا ہے ہم انگی ویکن قرب کر رہے ہیں کیونکہ انگی کی کمی ہے ٹھیک ہے باکت ہے Wasyl کی کمی ہے a suck konservations.Cooking ranges that consume fossil fuels are far more common than those that rely on magnetic resonance.Cooking ranges.Kファوسل FUEL 세 ہو رہی ہے.کہ سا رہی ہے۔Fossil FUEL is the remains of plants and animals. آپ کو کونس بتا رہا ہے کہ پہلے آپ کے پاس ایون آ گیا ایون کیا کہتا ہے کہ something is wrong ایون کہتا ہے کہ آتر is not happy with something ہم بھی غصہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ even an fhc student can solve this question university student ہے میں سے کہتے ہیں even a metric student can solve this question even a metric student will not do this mistake جب even آتا ہے it means that a person is somewhat not satisfied a person is somewhat angry کچھ مشلا ہے وہ آتر خوش نہیں ہے he is not happy with something ٹھیک ہے تو اب آتر کی چیز سے نہیں خوش وہ اس چیز سے نہیں خوش کہ آج کل بھی اس conservation دور میں آج کل بھی نوک کوپنگ کے لئے fossil fuels use کرتے ہیں remains of plants and animals use کرتے ہیں آپ لوگ بھی fossil fuels use کرتے ہیں so you guys being fossil fuels ہی ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ common ہے زیادہ common ہے تو conservation conservation نہیں ہوگی then those that rely on magnetic resonance ٹھیک ہے اب underlining والا دیکھ لیں producing heat more efficiently than natural gas اب natural gas کون سے category کا ہے یہ fossil fuel والا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ جو statement ہے producing heat more efficiently اور آپ کے پاس options بھی given ہے کہ اس میں ٹھیک کون سا ہے پہلی بات کہ اگر آپ directly کہے کہ جی producing heat more efficiently than natural gas تو جب آپ نے comparison کرنی ہوتی ہے دو چیزوں کی تو جب تک آپ ادھر ایک اور verb نہ لگائیں یہ sentence آپ کا clear نہیں ہوتا یہ sentence میں ambiguity ہے اب producing heat more efficiently وہ کس چیز کا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ magnetic resonance کا کہہ رہا ہے کہ that produces more efficient heat ٹھیک ہے fossil fuel کے بارے میں تو وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا لیکن وہ بلکہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے خفقان کا اظہار کر رہا ہے کہ یار ابھی بھی جو ہے fossil fuels ہے cooking کرنا زیادہ common ہے as compared to magnetic resonance ہے ٹھیک ہے so this sentence اگر میں ادھر کوئی verb نہ لگاؤں تو یہ sentence مجھے ambiguity دیتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس جو ہے کس سائٹ پہ ہے آتر producing heat more efficiently than natural gas کے سائٹ پہ ہے تو اس لیے یہ جو ا اپشن ہے یہ آپ کا غلط ہو گیا جب تک آپ کے پاس ادھر second verb نہ ہو آپ کے پاس یہ اپشن غلط ہے اچھا سی اپشن which produce دیکھیں magnetic resonance کی بات ہے جو کہ ایک singular ہے یہ produce ہے اگر یہ ٹھیک ادھر آپ اس لگا لے نا اس لگا لے تو یہ پھر ٹھیک ہو جاتا سمجھ آئیے لیکن ادھر دیکھیں ادھر بھی verb نہیں ہے end میں verb ہونا چاہیے یہ کیوں کو غلط ہے ادھر verb نہیں ہے ادھر بھی verb نہیں ہے یہ تو اس لیے غلط ہو گئے ڈ اپشن کیوں غلط ہے ڈ اپشن اس لیے غلط ہے یہ جو which ہے this will denote then دیکھیں اگر اس کی جگہ یہ آئے گا تو which کس چیز کو denote کرے گا magnetic resonance کو magnetic resonance is a singular so you have to put s over here اگر میں اس ادھر s لگا دو نا تو یہ جو option ہے یہ بھی میرے پاس بالکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ end میں verb بھی آ گیا comparison کا اور singular کے لیے s بھی آ گیا لیکن ادھر s نہیں ہے یہ option بھی غلط ہو گیا یہ option آپ خود لکھ لیں much more efficient and producing heat than natural gas ایک عجیب سا اس نے sentence بتا دیا ہے again ambiguity create کر دیا یہ بھی غلط ہو گیا اس case میں آپ کے پاس جو right option option ہے وہ producing heat more efficiently than natural gas does کیونکہ اس میں آپ کے پاس end میں work بھی آ گیا اور ادھر کوئی singular plural والا مسئلہ بھی نہیں ہو گیا اگر ڈی option کے ساتھ ادھر s ہوتا تو ڈی option بھی ٹھیک ہوتا لیکن ادھر s نہیں ہے سنگلر کے لیے اس اس نے جو ہے پروڈر والا use کیا ہے پروڈوس یوز کیا ہے پروڈوس یوز کیا ہے پروڈنسز نہیں یوز کیا تو یہ آپ کے پاس غلط ہو گیا نیسٹ ویشن دیکھیں the growth of railroads کئی آپ لوگوں نے ریل میں سفر کیا ہوگا ریل روڈوں سے کہتے ہیں یہ جو پٹریا نہیں ہوتی یہ ریل روڈ ہے اس کی growth یعنی کہ وہ کیا ہو رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے the growth of railroads led to evolution evolution کہتے ہیں termination وہ ختم ہو جانا termination ختم ہو جانا termination of local times ٹھیک ہے مقامی وقتوں کو وہ ختم کر رہا ہے مقامی وقت سے کیا مراد ہے یہ اگین کوئی بہت پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہے جب اسلام آباد کا ٹائم الگ ہوتا تھا لاہور کا ٹائم الگ ہوتا تھا کراچی کا ٹائم الگ ہوتا تھا اب تو کیا ہے اب تو بالکل ٹائم سیم ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے ان ریل ویس کی وجہ سے ان ریل ویس کی وجہ سے کیا ہو گیا local times ختم ہو گئے local times میں difference ختم ہو گئی اب اسلام آباد کا دارچی لاہور وغیرہ کا ٹائم سیم نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی ٹائم ہوتا ہے سب کا which was determined when the sun reached the observer's meridian meridian longitudinal axis کے midpoint کو کہتے ہیں ٹھیک ہے and differing from city to city and to establishment of the regional times ٹھیک ہے جی sentence پڑھ لے the growth of the railway roads led to the evolution of local times which was determined by when the sun reached the observer's meridian and differing from city to city and to establishment of regional times اب دیکھیں اس میں right answer کونسا ہے again اے آپ کا وہی ہوتا ہے جو ادھر ہوتا ہے ٹھیک ہے first of all دیکھیں ادھر پہ آپ کے پاس start میں کوئی ing نہیں آیا تو end میں پھر آپ ing نہیں لگا سکتے ہیں so a option غلط ہو گیا c option بھی غلط ہو گیا رہ گئے آپ کے پاس b اور b اب دیکھیں یہ جو which ہے یہ کس چیز کی بات کر رہا ہے یہ local times کی بات کر رہا ہے local times کی بات کر رہا ہے اور یہ plural ہے ادھر اس نے واز لگایا ہے تو a option اس لئے بھی غلط ہے کہ ادھر واز ہے اس طرح b option بھی اس لئے غلط ہے کہ ادھر واز ہے ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہو گیا plural کے لئے اس نے واز لگا دی ہے which کہانہ which was اگر آپ ادھر جو بھی word لکھیں اور آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں تو اگر وہ plural ہے اس کا آپ نے plural لکھنا ہے word لکھنا ہے اگر وہ singular ہے تو پھر آپ singular لکھیں ادھر local times لکا ہے whether word آنا چاہئے جدھر بھی واز ہے a بھی دونوں غلط ہو گئے ٹھیک ہے c کیوں غلط ہو گیا کیونکہ ادھر آپ کے پاس differing آ گیا اب c اور d میں آپ فرق دیکھیں کہ ادھر differing اور differed کئی صرف فرق ہے اب دونوں میں ٹھیک کون سا ہے دونوں میں آپ کے پاس ٹھیک بھی ہے کیونکہ دیکھیں جب یہ دیکھیں یہ sentence کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہو گیا sentence کا سیکنڈ پارٹ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ determined آیا ہے یہاں پہ differed آیا ہے so we have parallelism over here ٹھیک ہے ادھر آپ کے پاس اس لئے جو d option ہے وہ بہتر ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی next question although i calculate that he will be here any minute i cannot wait much longer for him to arrive اچھا اب دیکھیں ادھر اگن ہم elimination ذرا کرتے ہیں پہلی بات calculate تو آپ کے پاس ورڈ ہی غلط ہے اگر آپ calculate ورڈ use کرتے ہیں نا یہ ورڈ ہی آپ کے پاس غلط ہے تب ہی آپ نے سنا ہے کہ جی میں نے calculation کی کہ وہ ادھر آئے گا جب آپ calculation کرتے calculation exact ہوتی ہے calculation میں آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سے منٹ میں آ رہا ہے تو جہاں پہ calculate ہے وہ غلط ہے a option غلط ہے اچھا again آپ دیکھیں اگر because آ جائے because because ادھر آ جائیں so because کہا ہوگا because غلط ہوگا چکئی آپ sentence کو دیکھ رہے ہیں sentence all does ہے حالٰگہ وہ ادھر کس بھی منٹ آ سکتا ہے لیکن میں اور انتظار نہیں کرسکتا میں جانے والا ہے یا یہ sentence ٹھیک ہے نا ایسا تو نہیں ہوتا کہ چونکہ من کے ملك چونکہ وہ کسی آنے والا ہے اس لیے میں اس کا اور انتظار نہیں کرسکتا ٹھیک ہے یا کیونکہ وہ ابھی آنے والا ہے اس لیے میں اس کا اور انتظار نہیں کرسکتا یہ اس لئے کیا ہو گیا کیا یہ سینٹنس کوئی معنی دے رہا ہے غلط لگ رہا ہے نا کہ غلط ہے ادھر سینٹنس کا دیکھیں دونوں پارٹس آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو فرس پارٹ ہے کہ ہلاکہ وہ ادھر آنے والا ہے لیکن میں اور انتظار نہیں کر سکتا میں جانے والا ایسے ہوتا ہے نا ہلاکہ ہوتا ہے ہلاکہ آپ کے پاس کیا ہے آلدو ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ جی وہ ادھر آنے والا ہے بس اس لئے میں جانے والا جا رہا ہوں ایسے تو نہیں ہوتا نا یا آپ کہہ رہے کہ جی وہ ادھر آنے والا ہے اس لئے میں اس کا اور انتظار نہیں کر کرتا انتظار آپ ٹپ کرتے ہیں جب آپ کو اسے ملنا ہوتا ہے اس لئے ادھر غلط ہے ہلاکہ ٹیک ہے بکوز جدر بھی ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے اے غلط ہو گئے آپ کے پاس کیا رہ گئے بی او ڈی رہ گئے اچھا اب تنک اور ریکن میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ لوگ سن لیں کہ تنک جو ہے وہ آپ سپیسیفکلی گیس آپ کا ٹیک نہیں ہوتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی تنگ ہی سک یہ ٹیک ہے آئی تنگ ہی سک بلکل ٹیک ہے آپ کو لگتا ہے ٹیک ہے تنگ کا مطلب ہے اٹھ سیم آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی تنگ ہی بی اپسنٹ ٹو دے وہ بھی ٹیک ہے ریکن جو ہوتا ہے نا وہ تنگ سے ایک اچھے ڈگری کا ہے یعنی کہ اس کے چانسز کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں چانسز زیادہ ہوتے دیکھیں ہم تو انگلیش میں کچھ بھی بول لیتے ہیں اب اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی تنگ ہی ہے ادھر تنگ آتے ہی نہیں ہے لیکن ہم تو بول رہتے ہیں ہم اتنا نہیں دیکھتے رائٹ ورڈ کیا ہے رائٹ ورڈ ریکن ہے آئی ریکن ہی ویل بھی ہیئر ان ٹین منٹ جب آپ کلکولیشن کر لے اور وہ کلکولیشن اچھی کلکولیشن ہو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو بات ہے وہ ٹیک ہے تو پھر آپ تنگ یوز کر سکتے ہیں پھر آپ ریکن یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے پھر آپ کے پاس جو ریکن کو اوپشن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ادھر جو آپ کے پاس رائٹ آنسر ہے دیٹیز بی ریکن ان ٹینک نوٹ دی رائٹ آنسر ٹیک ہے نیکس پویشن گیس ان الیسکا is the most cheapest گیس ان آل وارڈ آپ ذرا مجھے بتائیں اس میں اس میں کیا مسئلہ ہے خود ہی بتا دیں کیا مسئلہ ہے اس سنٹینس میں خود ہی بتا دیں کیا مسئلہ ہے اس اس میں کیا مسئلہ ہے ہم لو آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو اس میں کیا مسئلہ ہے جی در اس سنٹینس میں مسئلہ کیا ہوگا سکتا ہوں اور اور کیا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں دیکھیں دیکھیں اس میں دو مسئلہ ہیں پہلی بات موسٹ چیپیس جب چیپیس آ گیا تو موسٹ کی ضرورت نہیں ہے ایک مسئلہ دوسری بات دیکھیں اگر میں کہوں کہ ان دا ورڈ تو میرا یہی مطلب ہے کہ پوری دنیا میں ٹھیک ہے تو آل بھی غلط ہے تو اس کا کیا ہے گیس آلیسکا کیا ہوگا موسٹ بھی نہیں ہوگا اور آل بھی نہیں ہوگا تو یہ سینٹنس تب جا کے آپ کے پاس ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا نیکس قیشن آپ دیکھیں between you and i i doubt that he will come between you and i i doubt that he will come دیکھیں پہلی بات you and i you and i نہیں ہوتا you and me ہوتا ہے between you and me ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اپس کی بات ہے it's between you and me یہ اپس کی بات ہے تو you and me ہوتا ہے جہاں پہ آئی آئی ہے یہ غلط ہو گئے تین آپ کے پاس رہ گئے اچھا نیکس قیشن آپ کے پاس سینٹنس کے سٹارٹ میں آئی اینجی نہیں آیا تو سینٹنس کے پیاریزم جو ہمارا کونسپٹ ہے اس میں آپ کے پاس اینڈ میں آئی اینجی نہیں آسکتا یہ اپشن بھی غلط ہو گیا اچھا ان دونوں میں آپ دیکھ لیں اس میں جو سی اپشن ہے وہ آپ کے پاس ٹیک اپشن ہے between you and me i doubt that he will come مجھے شک ہے کہ وہ آئے گا یہ ہماری آپس کی بات ہے مجھے شک ہے کہ وہ آئے گا تو یہ آپ کے پاس سی جو اپشن ہے وہ ٹیک ہے ٹیک ہے جی next question دیکھیں i am sure that he has recovered from his illness and he will accompany us to the picnic spot ٹیک ہے اب اس میں آپ دیکھ لیں and he will accompany یہ تو وہی ہے جو آپ کے پاس ہے and that he will accompany دیکھیں اب یہ extra word debt آگیا extra word کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط ہے but he will accompany کیا ادھر but کا کوئی ذکر آپ کہہ سکتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر but آ سکتا ہے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ نہیں وہ ٹیک ہو گیا ہے لیکن وہ ہمارے پاس پیکنک پہ جائے گا تو کیا یہ sentence کوئی جو ہے اس کا کوئی sense بن رہا ہے کہ وہ ٹیک ہو گیا ہے لیکن وہ ہمارے پاس پیکنک پہ جائے گا ٹیک ہے اگر وہ ٹیک نہیں تھا تو پھر وہ پیکنک پہ کیا ہوتا پھر نہ جاتا اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیک ہو گیا ہے لیکن وہ پیکنک پہ نہیں یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا جب وہ ٹیک ہے تو وہ پیکنک پہ جائے گا بٹ ادھر نہیں ہوتا ادھر ہمارے پاس again contrasting sentence نہیں ہے ادھر آپ کے پاس end آئے گا اگر آپ کی طبیعت خراپ ہے آپ ٹیکنک پہ نہیں جائیں گے آپ کی طبیعت ٹیک ہے تو آپ ٹیکنک پہ جائیں گے تو ادھر end آئے گا بٹ تو اس لیے نہیں آئے گا آپ کے پاس جو right answer ہے and he will accompany us to the ٹیکنک spot یہ جیسے کہ تیسے ہیں یہ بالکل ٹیک ہے آپ کے پاس ٹیک ہے next question کچھ ہم pass paper سے چلے کر لیتے ہیں ویڈیو ریسنڈی پاس پیپر آیا تھا اسے کچھ let me check over here okay جی یہ آپ در اس کو جائے کر لے یہ میں نے کر دیا ٹیک ہے number 33 میں نے کر دیا i am sure that he has recovered from his illness and he will accompany us to the picnic so یہ آپ کے پاس جو a option ہے وہ بالکل ٹیک ہے 34 اگر آپ کو نظر آ رہا ہو if he has to spend five hours in the queue کیوں کہتے ہیں لائن کو if he has to spend five hours in the queue it was really a wastage اب اس میں کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے it was really a wastage if he has to spend وہ کس کی بات کر رہا ہے if he has to spend future کی بات کر رہا ہے اور ادھر پہ وہ past پہ آ گئے it was really a wastage تو واض غلط ہے b میں بھی واض ہے a میں بھی واض ہے دونوں غلط ہو گئے right answer کیا ہوگا b اور c کو دیکھیں b is is real a wastage یہ دیکھیں یہ sentenceی غلط ہے real ادھر نہیں آئے گا c کیا ہوگا is really a wastage یہ آپ کے پاس جو c option ہے وہ ٹیک ہوگا if he has to spend 5 hours in the queue it is really a wastage ٹیک ہے جی ادھر آپ کے پاس c option ٹیک ہے was ٹیک نہیں ہوں گا was تو past میں چلا گیا وہ اس کی بات کر رہا ہے present کی بات کر رہا ہے کہ اگر اس نے پانچ گھنٹے لائن میں گزار دے ہیں تو یہ تو فضول ہوگا فضول ہوگا نا یہ تو نہیں ہے کہ یہ تو فضول ہو گیا ٹیک ہے اس لئے آپ کے پاس c option ہے وہ ٹیک ہے next آپ دیکھیں last year the club has received large donation اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو read کر رہا ہوں ٹیک ہے last year دیکھیں آخری سال کی بات ہو رہی ہے ٹیک ہے تو اب the club has received large donation has آپ تب use کرتے ہیں جب recently کوئی چیز ہو گئی ہو has کب use کرتے ہیں جب recently کوئی چیز ہو گئی ہو تو اب اس کا time ہو گیا ہے last year ہے تو آپ کے پاس had received آئے گا دیکھیں یہاں پہ receive option بھی ٹیک ہے صرف received past tense had received بھی ٹیک ہے has received نہیں ٹیک کیونکہ ایک سال ہو گیا ہے جب کوئی چیز ابھی ابھی ہو جائے اس کیلئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں for example i have completed the work ابھی آپ نے کام complete کر دیا i have completed the work i have finished the work ٹیک ہے پھر آپ has have use کر سکتے ہیں لیکن ایک کام ہو گیا i had completed the work میں کر چکا ہوں اس کا time کیا ہو گیا گزر گیا تو یہ last year کی بات ہے ادھر آپ کے پاس had received آئے گا last year the club had received a large donation ٹیک ہے ادھر آپ کے پاس had received آئے گا next year 36 car-this evening i will be free آپ کے پاس call in call off call for اچھا call off غلط ہے call for بھی غلط ہے اب call in اور call on میں کیا فرق ہے call in کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے contact کریں میرے سے contact کریں موبائل پہ contact کریں آپ کہتے ہیں call in call on کیا ہے کہ آپ میرے گرد تشریف لے آئے مجھ سے ملے یہ call on ہے اس کو کہتے ہیں call on تو اب ادھر دکھئے نا i will be free تو یہ کچھ چیز کی بات ہو رہی ہے یہ موبائل فون پہ contact کی تو بات نہیں ہو رہی ہے یہ invitation کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں ہم بات کر لیں گے ادھر آپ کے پاس be right option ہے call on آپ کے پاس right option ہے call in use ہوتا ہے calling کے لئے call on یہ ہے کہ آپ free ہو آپ کے گھر کوئی آ جائے دعوت کیلئے آ جائے آپ اسے گفشپ لگا لیں تو مطلب یہ ہے کہ call on this evening nice evening free ہو آ جاؤ آپ کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ادھر call on ٹھیک ہے the fertile land head undergone indigo cultivation اب دیکھیں head undergone لکھا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں دوسری بات underwent بھی ہے underwent کوئی word نہیں ہوتا undergone ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جدھر underwent ہے یعنی a option اور c option آپ کے پاس غلط ہے d option ہے head to undertake یہ بھی غلط ہے right option کیا ہے آپ کے پاس head undergone آپ کے پاس پاس right option ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں last year کی بات نہیں نہیں ہے وہ کچھ دیر پہلی کی بات کر رہا ہے that head undergone ہو چکا ہے تو ادھر آپ کے پاس اے بی جو option ہے وہ ٹھیک ہے head undergone آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی the fertile land head undergone indigo cultivation آپ کہتے ہیں نا he has undergone massive transformation he has undergone surgery تو وہ ہم کہتے ہیں undergone underwent کوئی word نہیں ہوتا undergone ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس head undergone right ہے ٹھیک ہے اچھا number 38 آپ دیکھیں such people never have and never will be trusted اس کا آپ کے پاس right answer یہ ہے کہ such people never have been trusted and never will be trusted دیکھیں past اور future کی بات ہو رہی ہے نا کسی کے بارے میں آپ مطلب بہت خفائے اس سے تو آپ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ پہ نہ کبھی کسی نے باروسہ کیا نہ کبھی کوئی باروسہ کرے گا never have been trusted and never will be trusted یہ اس کا right answer ہے ٹھیک ہے 39 دیکھیں the moment they saw me they were delighted the moment they saw me سا آ گیا past tense ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں they are delighted they was delighted دیکھیں جب آپ کے پاس past tense آ جائے تو آپ کے پاس delighted آئے گا جدہ delight ہے وہ غلط ہو گیا ڈی اور اے آپ کے پاس غلط ہو گیا ٹھیک ہے اب they are delighted کے they were delighted دیکھیں they were delighted sentence کیا ہے the moment they saw me they were delighted past کا sentence ہے تو ادھر آپ کے پاس جو b option ہے they were delighted وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ ایک اور ڈاکیمنٹ میں already share کر چکا ہوں آپ لوگوں کے بعد اس میں کوئی 21 sentence completion ہے اس کو آپ ضرور study کیجئے گا وہ past paper سے لی گئے ہیں ٹھیک ہے sentence sorry correction کے حوالے sentence correction sentence نہیں sentence correction پہ کسی بھی channel کا کوئی بھی ویڈیو موجود نہیں ہے youtube پہ ٹھیک ہے میرا بھی کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے sentence correction پہ کا تو آج میں نے آپ کے ساتھ کچھ hint شیئر کر دی ہے hopefully this will help you out کہ آپ نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے پیرالیزم کا آپ نے خیال کرنا ہے grammar کا آپ نے خیال کرنا ہے ٹھیک ہے اور redundancy آپ نے چیک کرنی ہے تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے آج آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہیں اور بتائیں آپ لوگ کی کیا progress ہے کچھ سمجھ آ رہی ہے کچھ سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے